بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم پانی لپڑا نہیں تھا بل پہ جلنے ہر مینے پانی ہے نہیں اگر پانی دیں گے تو جگہ جگہ میٹر لگائیں اپنا ہر ماہ کے دو ماہ کے تین ماہ کے بل حاصل کریں جو طریقہ کار ہے ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا بس جیسے آتا ہے چلتا ہے بس چلنے دو بس یہ معاملہ ان لوگوں کا بنا ہوا ہے پھر اگر درخواست دینے نے بوجود ہی مسئلہ آل نہیں پیانا پھر مسئلہ آل کون کرسی ہے کس طرح دیکھیں یہ تو اکومت کا فرض بنتا ہے جو یہاں کے سربراہ ہیں جو انیفہ ڈکویٹ صاحب ہیں انیفہ باسی صاحب ہیں ہمارے لمردار جنگیر صاحب ہیں اور ان لوگوں کا کام بنتا ہے کہ وہ اس علاقے کے مسئلے حل کریں اور دیکھیں چیک کریں یہ ہماری ماہ بینیں یا بیٹییں نہیں ہیں ان کی بھی ماہ بینیں اور بیٹییں کم سے کم ان کو دیکھ کے ہمارے پر رحم کھائیں یہ ان کی مہربانی ہوگی انسان سمجھنے ہو کہ پانی نہ مسئلہ حل ہو سی انشاءاللہ اگر یہ پیغام چلا گیا تو ضرور حل ہوگا یہ پیغام اگر چلا گیا تو یہ ضرور حل ہوگا ناظرین تسان صورتحال چیک کر دی اس علاقے نے اندر کونسلر صاحبہ جڑے ہوئے آہنے کہ اگر حسنا پانی نہ مسئلہ جڑایا یہ حال نہ آیا تو ایک خواتین جڑی ہیں بڑی تعداد ہی چھے پھر واسا نے دفتر نہ رخ کرسن اور واسا نے دفتر اگر پانی نہ مسئلہ حل نہیں ہونا تو تسان اگلہ لاعمل کیا ہے حسنا لاعمل ہے کہ میں خواتین جتنی ہیں میرے نالیاں میں لے کے تاکہ آڑا فزی جا ساں صرف خواتین کر سو یہ سارے لاکھیں بچے بچے جانے ہیں ستیارتے والکم میں لے جا سا سارے بچے ہیں پر خواتین میرے نا ساریاں تیار ہیں لیکن پھر بھی اگر پانی نہیں لے پھر کیا حال ہو سکتے بڑا دروازہ کھٹکا ساں بڑا دروازہ کڑا بڑا ایک اور بھی ہونا نا اب آسی صاحب نہیں راجے نیف اور ان میں چار کالان کی تو نہ میرا نمبر نہیں چکیا ملکشنہ چاہتے ہیں تو ساں بھی نمبر نہیں چاہیے میں میں بار نہ آنیاں تھے نمبر چاہتے ہیں تو دورا نگلی جوڑا ہمارا دماغہ کھٹایا ہے کیا کہ اساں نہیں آئی مینا یہ کال کرنیاں لیکن یہ ساریاں کڑیاں تو ساں در تکڑیاں بھی ہیں کہ جی تو ساں کچھ کر سو دے پانیاں نہ مسئلہ حال ہو سی تاہے سمجھاں کہ پانیاں نہ مسئلہ حال ہو سی انشاءاللہ یہ وہ کہتے ہیں قدم بڑا ہم تمہارے ساتھ ہے یہ میرے ساتھ مطلب ہے کہ پانی نہ مسئلہ حال نہیں ہونا تھا تو ساں واسا نے دفتر نہیں نہیں میں صدر لے گا ہوتے جاسا نہیں لیا کتبا ایم ڈی واسا نے دفتر بیل کل ہوتے لے گا جاسا نہیں میں نہیں کہا کہ آخنا چاہتے ہیں اس گورمنٹ کی کیا آخنا چاہتے ہیں بس یہ آخنا چاہتے ہیں ساڑی مدد کرو پانی دیو اور ساں بہت پرشاہ آنیا گیس دیو یہ گل آنا چاہتے ہیں پانی کوئی نہیں اشنا پانی دیو گیس نہیں مسئلہ ہے راتی بجلی پانی نہ بھی مسئلہ ہے بہت زیادہ پرشاہ نہیں ٹو ویل سے پانی لے کے آ رہے ہیں بہت مسئلہ ہے مطلب پانی اگر اشنا نہیں تھا گزارہ کس طرح بہت مشکلہ نہ ٹو ویل سے پانی لاتے ہیں بچوں بہت گرمی سے مر رہے ہیں بہت زیادہ مسئلہ ہے پانی کا پانی نہ مسئلہ جی ناظرین اور پانی آتا نہیں ہے اتنا گندہ پانی آتا بار بار ٹو ویل جانا پڑتا ہے اتنی گرمی ہے پہلے ہی پلٹیاں اٹھا کے ٹو ویل پہ جانا پڑتا ہے ہاں خود پانی بار کے لانا پڑتا ہے لائن میں ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے بتاؤ گرمنٹ کو شرم دلاؤ تو بھی اتنی گرمی ہوتی ہے نا وہاں پہ راش میں کھڑے ہو کہ تھک جاتے ہے اچھا اچھا جی ناظرین صورتحال ہے جی اس لائکنیاں جڑیاں خواتینیاں اوہ تو ساں انہیں گفتگو سنی اور اس لائکنی پانی نہ ایک بڑا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس لائکنی خواتین ہے کہ اگر ساں کی پانی نہیں ملنا اگلا جڑا لائے عمل ہے اوہ اسی کے ساں ایم ڈی واسا نے دفتر نہ گراؤ کر ساں اور ایم ڈی واسا صاحب کی چہینا میں آگیا بھی ایک لائکنی پر پروگرام کی تھا اور اس لائکنی بھی پانی نہ بہت بڑا مسئلہ تھا راول پینڈی پورے نے اندر تقریبا پانی نہ درینا مسئلہ ہے لیکن یونین کنسل بھائی ناظرین ایسی ہے کہ اسی پانی موجود ہونے نے بہوجود لوگوں کی پانی نہیں ملنا یہ بہت بڑا سوالیاں نشانہ ایم ڈی واسا صاحب نے کر کرتگی پر اور میک ماں واسا اور ایم ڈی واسا صاحب کی چہینا کیوں ایسی ہے لیکن کمرے چھو باہر نکلن آ کے لاکیاں نہ وزٹ کرن اور دسن لوگوں کی دل کے داتے ہم نہیں مانتے دل کے داتے ہم نہیں مانتے شرم کرا پانی دا شرم کرا پانی دا حجیب بالکل ناظرین میں اس تو پہلے سوالی ملاقات کرائی کچھ خواتین نال جڑیاں پانی نہ انہی وجہ تو سرا پہت جاری ہیں اور میں راول پینڈی نے لاکے ٹوکل خان یونین کونسل بھائی پہلے کہ یوم آباد نے اندر موجود رہا اور ویسٹم میں موجود ہاں مریض آرہ کلونی نے اندر میرے کبھی تسان تکی سکنے ہو کہ بڑی تعداد ہی چکھواتی لوگ بھی کھلتے شہری بھی کھلتے اس علاقے نے لاکہ مکین کھلتے خاتون میرے موجود ہیں انہی لگفتگو کرسا ہے بھی تو کونسلر بھی رہے اپنے علاقے نے انہی لگفتگو کرسا کہ کیا وجہ ہی کہ پانی نہ مسئلہ آلنی ہونا سلام علیکم سلام کیا وجہ ہے کہ آپ کا پانی کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا حالانکہ یونین کونسل بھائی سے ایک ایسی یونین کونسل ہے پنڈی کے اندر جس میں سب سے زیادہ ٹیو ویلز لگے ہوئے ہیں لیکن پانی موجود ہونے کے باوجود اگر پانی نہیں مل رہا تو کیا سمجھتی ہیں ذمہ دار کون اس کی ذمہ دار جائے یہ واسا والے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ چابی اگر ایک چابی ایک بندے کے پاس ہے وہی چابی دوسرے بندے سے لے کہ پانسو چابی یا ہر ٹیو ویلز بنی ہوئی ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ بھی پانے نہیں آرہا پانے نہیں آرہا جب ہم جاتے وہاں پہ ٹیو ویلز پہ تو ہم وال اگر اپنی طرف کھول دیتے ہیں تو دوسرا بندہ کے وہ وال بان کر کے اپنی طرف وہ کھول دیتا ہے مینجز ہماری یہ ہے کہ بھی ہم کہنے کہ مسجد کو پانی ملے مسجد کو دینے کے بجائے وہ ہر بندہ یہاں پہ نہ سردار نہ راجہ جو بھی ہے اپنی طرف وہ کار رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں چابی ہے تو جس کا دل کرتا ہے تو جو واسا کا یہاں پہ آپریٹر ہے مری ازارہ کلونی کا یہ جو نیچے ٹیو ویل لگاوا ہے بہر روڈ پہ اس کا جو آپریٹر ہے پھر وہ کیا کر رہے وہ کس چیز کی تنخواہ لے رہے اگر چابی آپ کے پاس ہے میرے پاس ہے یا دیگر لوگوں کے پاس ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنے گرموں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا وہ وہ احرام کی تنخواہ لے رہے ہیں اگر ان سے بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی میرا فلان مر گئے میرے فلانی جا کا شادی ہے میں وہاں پہ گیا میں آج نہیں آ سکتا حالکہ پر صبح میں گئی ہوں میری ایک اپریٹر سے بات ہوئی میں نے ان کا کہا کہ بھی یہاں پہ ڈوکا لہان شاہین لینڈ کا جو پانی ہے یہ لینڈ میں نے خود ڈالی ہے ٹھیک ہے جو سرور اللہ جنرل نصیب کرے انہوں نے مجھے یہ لینڈ ڈال کی دیئے اس کے باوجود بھی یہاں پہ ہم لوگوں کو پانی نہیں مل رہا جب میں نے اس بندے سے بات کیا اس نے کہا باجی میں اپریٹر نہیں ہوں میں نے یہ چابی لیے میں اپنی طرح وال کھولنا چاہتا ہوں اور جو یہاں کا اپریٹر ہے شام کا اپریٹر ہے اس کا نام تشام ہے وہ کھنے پل سے آتا ہے ٹھیک ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے دوسرے بندوں کے پاس چابی ہوتی ہیں وہ بندے آ کے لینڈ کھول لیتے ہیں آپ نے کوشش نہیں کی کہ امڈی واسا کے پاس جائیں اس کو یہ سارا معاملہ بتائیں کہ بھائی یہ یہ صورتحالہ علاقے کی یہاں پہ مساجد میں پانی نہیں مل رہا لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں مل رہا گرمی کی شدد ہے پانی اشد ضرورت ہے اور بڑی عام چیز ہے پانی اگر پانی نہیں ہوگا تو گزارہ میں گئی ہوں واسا کے دفتر میں گئی ہوں یاگت باق ٹھیک ہے دو تین ہمیں خود گئی ہوں کوئی لیڈیز میرے ساتھ نہیں کہ کسی جنٹس کو میں نہیں لے کی گئی ہوں وہاں پہ میں نے جب بات کی میرے سیسٹر گئی ہیں بات کی وہاں پہ تو وہ کہنے کہ ہم کاروائی کرے گا کاروائی کرے گا ابھی تک کوئی کاروائی ان کی نہیں ہوئی یہاں پہ پھر ادھر ٹینکی پہ ہم گئی ہیں اشمت علی کالیج وہاں پہ بھی گئے شمشبال بھی گئے ہیں لیکن کوئی غور انہیں نہیں کیا تینکی کا جو پانی آتا ہے نیچے علاقے میں ابھی کچھ قواتین نے بات کی وہاں پہ وہ اتنا گندہ پانی آتا ہے کہ استعمال کرنے کے قابل ہی نہیں ہے بات پانی تو واقعی یہ بار ٹھیک ہے وہ گندہ آ رہا ہے اس میں سمیل آتی ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے اس میں آتے ہیں وہ پینے نہ پینے کے قابل ہے نہ برطن دونے کے قابل ہے نہ وضو کرنے کے قابل ہے اور نہ میں چیز یہ کہ نہ یہاں پہ پانی ہے نہ صفائی کے انتظام یہاں پہ ہے نہ بجلی کے انتظام یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے اسلام علیکم میں دوکالہ خان دو بہر رہا ہے ایجری لینو تے آن دی ہے اس کو لانمبر ٹو گیلتوں یہ نالے جو گزر کے آن دی ہے پانی ہمیں مو نہیں لگتا پینے دور رہا باتن تو نہیں ہے بندہ دل نہیں کرنا نانے گا بندہ دل نہیں کرنا مسئلہ پانی نہ حل کون کرسی اور کسا پانی وارسہ ہل کرسی نہیں کونسلر کے آن دو دن کوئی سہنائی نہیں چرے ہنہیں چیز ہڈانین مو جو نوان آد thighs جو نہیں رہی وہ روزیک ہbecue ی assistir انہوں نہیں مرزی ہونے پانی ہوندہ پانی جڑا برہاڑا اس کا ت machinsہ رہی ہے جو justified aud long lenے بجوں گزر کے لوگوں نے کنیکشن ٹتے لوگوں نے کنیکشن ٹتے لوگوں نے کنیکشن ٹتے مجھے ہوگی پانی نہ لئے گا پانی جڑا باہر آئے گا وہ باہر آئے گا لیا گا تو لینڈ بام ہونے کو نویں جس رائنہ نہیں باہی نے باجی نہیں لینڈ باہی نے نویں لینڈ بام ہوتاں گیا سنگوی پانی سائی صاحب سترہ میں چینی جی بالکل پجن کے وجہ ہے پانی نہ مسئلہ نہیں ہے اس علاقے نے اندر پانی وافر مقداری موجود ہے مطلب وافر مقداری پانی ہونے ہیں پانی پانی نہ ملنا دیکھو جی سب تو بہر میکمہ وارسہ جنہا ہے جنہا ہے جنہا ہے بڑے افسران سوئے گار میں کوئی کسی 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 نہیں کرو یا کوئی مسئلہ مسائل کرو کوئی آل نہیں کر دے نیچے جنہا ہے ٹیوویل جنہا لگیا ہے اسے جنہا بلی دوڑ اپریٹر ایک اپریٹر نہ سبالہ نہ شاملہ آپ اپنی ڈیپٹی سے موجود ہے لوگوں کو چابیہ نے ترہ ترہ دیا چابیہ لوگوں کو ہر بندے کو چابیہ جیسا مطلب ہے اپنے پاس سے موڑ لینا ہے چڑھا مسئلہ میں نے چڑھائی چڑھ کے پانی ہانتا ہے وہ آنے ہی نہیں ہے ناظرین صورتحال ہے کہ ایم ڈی واسا صاحب کی سوچنا چاہینا کہ جی ایک بہت بڑا انہا نے کارکردگی پر سوالیا نشان ہے کہ چابی جڑیہ آپریٹر کو لنے نہیں بجائے ہر دوئے بندے کو چابی چاہیے اسا اپنی چابی بنوائیت ہے یہ بھی محکمہ واسا کی خراج تحسین پیش کرنے نے مترادف ہے کیونکہ ہر بندے کو لگر چابی ہے تو جسنا دل کرنا وہ جسنا مرضی پانی کھول کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیا نشانت ہے ایم ڈی صاحب پتہ نہیں ایسی اللہ کمرہ کیوں نہیں چھوڑنے پہ انہا کی چھوڑ کے اس علاقے نے لوگوں نے مسئلہ پانی نہ جڑے ہوال کرنا چاہینا ایک چھوڑا بھائی میرے نال موجودہ ہے اسنال گفتگو کرنے ہا یہ بھی کچھ آخنا چاہنا علی کیا کہنا چاہینا مسئلہ یہ گونواز گونواز مجھے کیوں نکالا بدلہ اور کے عوام سے بدلہ لینے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہی ہے زیادی بات ہیں ہم مسجد میں پانی آرہا ہے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں کہاں پانی آرہا ہے کوئی اپنی مرضی آرہا ہے کوئی اپنی مرضی کر رہا ہے یو پیو سولہ کمرہ دے دیں گے وہ ادھر آئیں گے رات کو بجلی غراب ہو جاتی ہے بارہ بارہ گھنٹے بجلی نہیں آتی کہتے ہیں جی انجینئر نہیں ہے روز کی تو نہیں باقام ہے کبھی ایک بجے بجلی جاتی ہے کبھی گیارہ بجے یہ سارا کچھ بدلہ ہے جو عوام نے کہنا یہ ڈوکالا خان کے عوام پہلے کہتے تھے نواز شریف I love you جب نواز شریف بھی ابھی بدلہ دیں گے نا کہہ رہے تھے گو نواز گو جب امران کھان آیا جی نیا بنے گا پاکستان بن گیا نیا پاکستان اب انہوں نے نواز شریف نے تو بدلہ لینا عوام سے یہ اپنے کیس خواہشریف تو ادھر آئی نہیں ہے اس نے کیا بدلہ بھائی وہ ماسٹر مائنڈ پلین کا کس پلین کا یہ جو کار رہے پانی لوگوں کو نہ دینا نواز شریف نے کہا ہے پانی بجلی یہی تو بات ہے آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ امران کھان بھی یوں کر سمجھاؤنا میری ناکست سمجھتے ہوں میں آپ کو سمجھتے ہوں ہم نے جب بولا تھا گو نواز گو جو نواز شریف جس نے لیپ ٹوپ دی ہے ہم نے راشن دیا سستائی دی بجلی دی پانی دیا اٹم بم بنایا کتنی چیزیں دی ہم نے جب امران کھان آیا نیا پاکستان کے اسے ہم نے خواب دکھائے تو ہم نے بولا نواز شریف تم جو نواز شریف تو چلا گیا لیکن اب وہ اپنے جو ان کی نئی حکومت آئی ہے ان کا بھائی تو ان کی کہنے پر چاہتا ہے چیزیں بھی گنوا دیا انہوں نے یہ یہ دیا اور پھر کہتے ہو کہ گو نواز گو جب آپ شباز شریف آیا ہے پہلی بات نہ وہ امام کے دکھ درنے آیا نہ اس سے سیاست سمالی جاتی ہے تیسری بات نہ اس سے ایم ایف کا موعدہ ہوتا ہے چوتی بات یہ ہے جتنا بھی پیچھے تکارے نواز شریف چالے صرف شباز شریف ہے کتپتلی ہے جتنا بھی کام ہوتا ہے نواز شریف کا ہوتا ہے تیسری بات ہے اگر اتنی دوک ہوتا نا تو یہ یو سی کونسٹر ہے راجہ ناصر ہے یہ جانگیر ہے یو سی باعث کیا تو ادھر آتا ویسے ووٹ لینے کے لئے جلسے کرنے کے لئے تو بڑے بڑی لائٹے لگتی ہیں جی جنیٹر لگتے لیکن کوئی عمام کو سوچتے ہی نہیں ہیں ادھر اتنا بچے اور امیروں کو کیا ہے ایسی میں بیٹھیں گے اور آگے جائیں گے جتنا بھی یو سی باعث کا چین مین بائی جان ایسی میں بیٹھوں ان کو کیا فرق ہے ادھر عمام کو آکے سوچے تو ہم ان کو ووٹ دینا ان کو ہمارے ساتھ ہی مو پڑنا ہے عمران خان ہو یا شباز شریف ہو ووٹ لینے ہمارے پاس ہی آئیں گے کیا کہتے ہیں لوٹ کے بدو گھر کوئی آئے جنسے ووٹ لینے آئے گا اس علاقے میں جو عبادی ہے وہ یہ گنجان عباد علاقہ ہے اچھی خاصی عبادی ہے یہاں کی اور اس کے بوجود ایک مہینے سے یہ مسجد ہے مسجد کے لوگ گلہ کرتے ہیں نمازی ازراعت کہتے ہیں جی پانی نہیں مر رہا تو علی پھر کس طرح معاملہ آل ہوگا ابھی دیکھیں سو رپے کا آپ دوز لیتے ہیں کرتے کرتے پانچ شرپے کے رہے دیں تھے فائدہ کہ پانچ شرپے وہ عمام میں بڑھ جیں گے چار پہ رہ جائیں گے فائدہ کہ یہ واسا کے کمت آٹا دے گی تو واسا کرے گا کوئی ایکشن نہیں لی لیتے مینے پر شباز کے بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں دعوے یہ جی ہم نے پول بنایا ہے ایکشن لے نا واسا پہ اور پہ ایکشن لے آٹا جو دیئے آپ نے بلے چھے سوئی تیلی وہ کھانے کے لائک نہیں ہے وہ جاندروں کھلانے بند ہوگی ہے وہ جاندروں کھلانے کے لائک نہیں ہے تم وزیراعظم بننا چاہتے ہو کیوں نہیں کیوں نہیں یہ بھی تو چھوٹے ہویا وزیراعظم بنائے تو پھر دیکھ لیں گے اسی عمر میں بنا دیں پاکستان کا آئین ہی نہیں ہے جی پاکستان کا آئین نہیں ہے کہ بچا کر وزیراعظم پاکستان کا آئین یہ بھی نہیں تو عورت وزیراعظم بنے بنگی نہ بنگی نہ لیکن جو اچھا بندہ ہوتا ہے پرویز مشرف بننزر بزیاؤلاک یا سی اچھے بندے ان کو مار دیتے ہیں بینے بھٹو یہ ماسٹر مائنڈ ہو یہ پس ہم آپ کیا کر سکتے ہیں مملاات آل ہو جائیں گے یہ بتاؤ نہیں ہو سکتے نا ابھی دیکھیں ایک سابون پر پانچ پندرہ پرسنٹ سیکس وہ ہے کھانے پینے پہ ترہا ٹیکس ہے بجلی ابھی سات روپر یونٹ ہے ابھی دیکھیں جتنا بھی ہے پانچ روپر حکومت کی طرف جاتا ہے دو روپر پہ پتہ نہیں کدھر جاتا ہے دو روپر ہمیں ایک یہ جو میٹر کی لائٹ جالی ہے اس کا ایک کر پہ روز کا خرچہ ہے وہ کس کی ککاؤنٹ میں جاتا ہے گیس کا ٹیکس ہے امڈی واسا کے نام کوئی پیغام ہے لی جلدی سے ٹائم شہار ہے امڈی واسا خود ہی آپ غیرت کر لیں خود ہی شرم کر لیں اگر ان کے بچے ہوتے نا جب ان کی لائٹ نہیں ہوتے پھر ان کو بزا چلتا ہے ان کو کہ انہوں نے تنخواہ لینی ہے قومت نے جب تک نہیں کرنا ہے امڈی واسا نے کوئی نہیں کرنا ناظرین صورتحال ہے کہ جی میں پروگرام پبلک آئی راولپنڈی نے اندر موجود رہا اپنے علاقے ٹوکل خان نے اندر ناظرین نے میرا بھی علاقہ ہے اور میرے علاقے چھے بڑی وافر مقدار پانی انہیں بوجود پانی لوگوں کی نہیں مر رہا میں خود بھی متاثرہ شہریاں نویج موجود ہیں میں خود بھی متاثر ہیں میرے بھی کار پانی بڑا کاٹنا میں بھی بار بار فونا کرنا لیکن گال ہوئی ہے کہ ہلی بڑی خوبصورت گال کی تیزی کہ لوڑ کے بودھو گار کو آئے اس علاقے بھی اللہ ہی حافظ ہے کوئی نہیں اگر ایلیکشن ہے جدو لوگ اچھا انشاءاللہ جنہے لوگ میرے پیچھے دائیں بہیں کھلتے ہیں انہ کی یہ ملسن انشاءاللہ انہ کی ووٹ بھی دے سن انہ کی سپورٹ بھی کر سن کیونکہ جدو اقتداری نہیں ہونے نا بڑے سوانے خواب تکانے لیکن جدو اقتداری جشنے تے پولی جلنے انہ لوگوں کی بیڑ بکرییاں سمجھنے پانی جڑا ہے ناظرین اوہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر اسا اس نعمت تو محروم ہے محروم اسا نہیں ہے ناظرین اس علاقے میں اسوں کی دسیا کہ یونین کونسل بائی نے اندر وافر مقدار نے اندر ٹیو ویل موجود ہے پانی موجودہ لیکن پانی نہ ملنا ام ڈی واسا میکمہ واسا اور جڑے ذمہ داران اس علاقے نے انہیں کارکرتگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشانہ اور میں انشاءاللہ کوشش کر ساں کہ ام ڈی واسا صاحب نہ اس سوالے نال فالو آپ ضرور کر رہا کہ جی کیا وجہ ہے کہ پانی ہونے نے بوجود لوگا کی پانی نہیں مل رہا آج نے پروگرام پبلک آئی رہا اولپنڈی جو اپنے مذبان آسیم ریاض کی دیو اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نامے ٹاپک کی کسی نامے ٹاپک نہ لازر ہو ساں تب تک اپنا دے اپنے پیارانہ ٹیرسارا خیال رکھے ہو پاکستان پائندہ با